دوستو سریفٹ کورٹ بھی مل گیا آئی بین نمبر بھی مل گیا اب کرنا کیا ہے اب کرنا یہ ہے کہ صرف آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں فریلانس مارکٹ پلیس پہ جائیے گا میں آپ کو گروہ کا سکرین شاٹ دکھا رہا ہوں اب باقی فریلانس مارکٹ پلیس پہ اس پوری اگزامپل کو ریزونیٹ کر سکتے ہو اس کو دیکھ سکتے ہو کرنا گیا ہے یہاں پہ آپ کی بینک انفرمیشن مانگ رہا ہے یہاں پہ آئی بین نمبر دالنے کی انفرمیشن دالا ہے اور یہی پہ سریفٹ کورٹ دالنے کی انفرمیشن دالا ہے یہ انفرمیشن آپ نے کسی امپلائر کو بیڈ کرتے ہوئی نہیں دینی خدا دا واستہ ہے میری بھی عزت رکھنا اپنی بھی رکھنا اور وطن عزیز کی بھی عزت رکھنا کوئی بھی بینک انفرمیشن بیڈ میں نہیں کرنی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی بھی بینک انفرمیشن پیمنٹ ریلیٹڈ انفرمیشن بیڈ میں نہیں دالنی دوستو جب آپ سائن اپ کرتے ہو اکاؤنٹ کے ٹیپ کے اندر آپ اپنی پیمنٹ انفرمیشن پاپولیٹ کرتے ہیں کیا؟ when you sign up under the account settings you can populate your بینک انفرمیشن your پیمنٹ انفرمیشن اب جب آپ یہ انفرمیشن وہاں پہ ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ ایک کیس غور کریں گے کہ فریلانس مارکٹ پلیس آپ کو ایک اور آپشن دیتی ہے جس کا نام ہے پیونیر کارڈ اب پیونیر کارڈ کیا ہے؟ پیونیر کارڈ آپ کا وہ ماسٹر کارڈ ہے جب آپ sign up کر کے acquire کر لوگے تو آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہو آن لائن یعنی کہ وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ بن گیا اب زیادہ excited نہیں ہونا اس لیے کہ اگر یہ نہ ہو کہ جتنے بھی پیسے کمائے ہیں بس وہ آن لائن شاپنگ پہ ہی لگا دو اور پتہ لگے جو شاپنگ کی ہے اس کی شپنگ پاکستان آئی نہ تو بعد میں پریشان ہو جو کوئی گروہ آپ نے کہا تھا کہ پیونیر سے آن لائن جو ہے وہ شاپنگ ہوتی ہے نہ صرف ضروری کام کے لیے ماسٹر کارڈ ایکوائر کریں کریں ضرور اس کی بھی ایک سیٹ اپ فیس ہوتی ہے پیونیر کی بائی دو وی پیونیر is in پاکستان as well i have attended their event as a speaker in islamabad اور ابھی 2018 میں ہی لاہور میں بھی بڑا successful پیونیر کا event ہوا ہے so پیونیر is actually you know they have a local presence in the country اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اتنے زیادہ فریلانسر ہیں کہ اس مارکٹ کو اڈریس کرنا چاہیے so پیونیر کے لیے جب آپ sign up کرو گے ہر فریلانس مارکٹ پلیس آپ کو option دیتی ہے اس sign up کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی کٹ ہوتی ہوتی ہے sign up fees ہوتی ہے sign up fees تو بہت ضروری ہوتی ہے نا تو sign up fees کرنے کے بعد آپ کو آپ کا card آپ کے given address پہ آئے گا مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کا address دیا تو within a week لگ بگ week ہی لگتا ہے ساتھ ایک دن میں پانچ business days کی بات نہیں کرنا پورے week کی بات کرنا ساتھ دن سات دن میں آپ کو آپ کا card جو ہے آپ کے address پہ مل جائے گا deliver ہو جائے گا اس card کو پیونیر کی website پہ جانا ہے activate کرنا ہے activate کے لیے pin code اس envelope کے اندر ہی ہوتا ہے یا آپ کی email میں آیا ہوا ہوگا جب آپ اپنا card activate کر لوگے تو اس کے بعد جب بھی آپ جو ہے وہ پیسے اپنے card میں populate کراؤ گے پیسے ویسے populate کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یا تو آپ bank wire transfer کر دو نا کہ آپ نے چار سو پجھتر رپے جو کہ ہم اگزامپل لے کے چل رہے ہیں آپ نے اپنے bank میں wire transfer کرا دیئے دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ سارا پیسہ اپنے پیونیر card میں ڈال دیں اور پھر اس کو online shopping کے لیے استعمال کریں پیونیر card ATM bank سے withdraw بھی ہو سکتا ہے پر میں چاہوں گا ایسا نہ کرنا because وہ tax کی جب returns ہوتے ہیں تو اس میں problem آ جاتی ہے تو میرے request یہ ہے کہ پیونیر card پہ چھوٹی موٹی رقم رکھئے گا مثال کے طور پہ پچاس ہوت ڈالرز اب پچاس ڈالر میں کیوں کہہ رہا ہوں دوستو پچاس ڈالر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہر مہینے اپنا account بھی تو renew کر آنا ہے اگر آپ کا paid account ہے freelance marketplace کا تو وہ آپ سے پیسے لینے کے دو طریقے مانگتی ہے ایک آپ کے account کے اندر پیسے پڑے ہو جو آپ نے previous work previous کام projects complete کر کے کمائے ہوئے ہوں یا دوسرا آپ کے mastercard جو کہ آپ کا پیونیر card ہے اس میں پیسے پڑے ہو اور آپ پھر وہ information ڈال دیں اپنا card number اپنی expiry date اس میں address associated with the card تینی چیزیں ہوتی ہیں online payment کرنے کے لیے حالانکہ میرے topic وہ include نہیں ہے لیکن میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں آپ کا card کا number آپ کا نام آپ کے card کا expiry date three digits code at the back of the card and the address associated with the card that makes it five yeah i know guilty بر ٹھیک ہے بتا دو دیا نا اب ان پانچ information کو populate کرنے کے بعد you can do online shopping چاہے تو bids لے لو freelance marketplace کی چاہے تو account update کرا دو ہر مینے upgrade کرا دو اب ہر مینے اور چاہے تو شاپنگ کر لو AliExpress پہ جا کے میں تو بہت شاکین ہوں پیونیر اسی کام کے لیے یوز کرتا ہوں برٹ میں یہاں پہ یہ warning ضرور دے دوں کہ کوشش کرو کہ پیونیر پیونیر کے card سے ATM جا کے پیسے withdraw نہ کرو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پھر ٹیکس کی جو population ہے اس میں problem آ جاتی ہے ٹیکس تو آپ نے ویسی نہیں ابھی exempt ہے آپ کی foreign remittance ہے تو why take a hassle make sure اور کے سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کا بینک میں جائے تاکہ تمام منی ٹریل تو منی ٹریل لینا بہت ضرور ہی ہے for you to answer any question related to your banks related to the money you have earned